تو میں درخواست کروں گا آج کے وفقے قیادت کر رہے ہیں جنرل سیکریٹی جنرل پاکستان مسلم بیک احسن اقبال صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رام محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اور اینکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین میرے لیے بڑی یہ عزاز کی بات ہے کہ وزیر آزم صاحب نے آزم نظیر طارد صاحب اور رانا سناولہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کی ایم کی مرکزی قیادت کو ملکی صورتحال کے بارے میں تباردہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم نے سولہ ماہ کی جو حکومت اپرل بیس سو بائیس میں قائم ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی فیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا اور ان سولہ ماہ کے دوران ایم کی ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بہالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کی ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی اسی انڈیسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا اس بنیاد پر ہم ملے اور اس کوالیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے ایم کی ایم کی ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صفحے اول میں اپنا کردار ادا کیا حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایم کی ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی رہنمائی بھی کرتی رہی اور خاص طور پہ جو بجلی کا بوران تھا اس حوالے سے بھی ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل ایپی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں اور اپنی جو عوامی عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی تجمیمی پیکج ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو فیفٹی ایٹ ٹو بی کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی ادا میں استحقام پیدا ہوتا تھا اس نے ایک پولٹیکل کنسنسس پیدا کیا جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی جو نکلا تو پھر ایک عدالتی فیفٹی ایٹ ٹو بی آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر آزم کو ناہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہماری جماعت نے وزیر آزم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی غیر آئینی ناہلی کی سزا کاٹی جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی بلکہ چوبیس کروڑ عوام کو ملی جن سے وہ ترقی کا سفر پاکستان سے سیپے کا سفر چھین لیا گیا اور پھر دوزار اٹھارہ کے بعد اور بائیس تک جو چار سالوں کے اندھیرے تھے جو تباہی تھی جو جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی تھوز قدم اٹھایا گیا تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہٹی اور حمزہ شباز شریف کی حکومت آئی تو چند ججز نے سیاسی بنیادوں پر عدالتی اختیار کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو آئین میں تحریف کے مترادے